بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکھیں گے سیول 3D میں 3D وال اور وینڈو کیسے کریٹ کی جاتی ہیں یہ میرے پاس ایک سادہ سا پلان ہے جو پریکٹرز کے طور پر میں نے بنایا ہے ہم اس میں سیکھیں گے کیسے 3D وال کریٹ کی جاتی ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہم ای ایکس ٹی ایکس ٹوڈ کمانڈ لگائیں گے پریس پل بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سب کو سیلیٹ کر لیں گے اب یہ ہم انٹر کریں گے اور ہائٹ آف ایکس ٹوڈ دیں گے داس فوٹ دے دیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس یہ 3D وال بن چکی ہے دے سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ ہے اب یہ ہمارے پاس یہ جو ڈور ہیں یہ بلکل اوپن اوپر سے ہم اس کو اوپر سے کلوز کریں گے اس کے لیے ہم ٹوڈی وائل فریم میں جائیں گے ریکٹینگل لگائیں گے اس کو ہم اے ایکس ٹوڈ کر دیں گے ہمیں ڈور سیون فٹ چاہیے تو آئٹ ہم نے ٹین فٹ دی ہے تو ہم ٹری فٹ ڈاؤن کریں گے اس کو پھر ہم اس کو یونین کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا ایک اپجیکٹ بن جائے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ساتھے طریقے سے یونین ہو چکے ہیں یہ دو ڈور بن چکے ہیں اب یہ ہم اس میں ونڈو کٹ کریں گے ونڈو کے لیے ایکس ٹوڈ کمانڈ دیں گے دونوں کو سیلیکٹ کر لیں گے ونڈو کے ہیٹ ہم پانچ فٹ دیں گے ابھی ہمیں یہ لینٹل کے لیول کے برابر چاہیے جس طرح ڈور کی ہائٹ ہے اسی طرح ہمیں یہ بیسی ہائٹ پہ چاہیے تو ہم اس کو موو کر دیں گے تو فٹ موو کریں گے اس کو ہم ایریز کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سبٹرکٹ کریں گے ایسے یو کمانڈ لگائیں گے وال سارے سیلیکٹ کریں گے انٹر کریں گے اس کے بعد ہم یہ دونوں سیلیکٹ کریں گے سبٹرکٹ ہو چکا یہ ہے اب یہاں ہم اس کو ویو چینج کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح ہم 3D وال کریٹ کر سکتے ہیں اس میں ونڈیو کیسے کٹ کرتے ہیں اس میں دور کیسے بناتے ہیں یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس سے بہت ہی ایزی آپ وال ونڈو اور دور بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ 3D دور کیسے بنایا جاتا ہے دور فریم کیسے بنایا جاتا ہے 3D ونڈو کیسے بنایا جاتی ہے اور 3D ونڈو فریم کیسے بنایا جاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گے دیکھر دیکھر دیارہ